تربت کوئٹا کے بعد بلوچستان کا دوسرا بڑا اور پاکستان کا 38 بڑا شہر ہے تربت کا مطلب ہے کبرستان کی جگہ تربت مکران کے علاقے میں واقع ہے جو اپنے ناہموار علاقے اور خوشک آب و ہوا کے لیے جانا جاتا ہے تربت ایک اہم ذریع مرکز بھی ہے اور خجور، لیمو اور گندم کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے تربت مہم جوئی سیاہوں کے لیے بلوچستان کے سکاہت اور قدرتی حسن کو دیکھنے کے لیے بھی ایک بہترین جگہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تربت کی پانچ مشہور جگہوں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ تنویر آج پوٹیو جنال کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے وٹن تو دبا لیں شکریہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک کوہ مراد کوہ مراد ایک پہاڑی ہے جو تربت میں واقع ہے یہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور پیدل سفل کرنے والوں اور نیچر سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے یہ پہاڑی متعدد تاریخ مقامات کا گھر بھی ہے جن میں مقبریں اور مزارات شامل ہیں جو پندروی صدی سے تعلق کرتے ہیں یہ پہاڑی ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مقام ہے اور اسے خطے کے اہم ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے آپ جب بھی تربت جائیں تو کوہ مراد کو ضرور وزیٹ کریں نمبر دو پنو قلعہ پنو قلعہ تربت میں واقع ایک تاریخی قلعہ ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سولوی صدی میں ایک مقامی قبائلی رہنوہ میر چاکر خان رند نے تعمیر کہا تھا یہ قلعہ اپنی بڑی دیواروں کے لیے جانا جاتا ہے جو جنگوں اور مناروں سے جڑی ہوئی ہے یہ قلعہ اپنے منفرد طرز تعمیر کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو ہندوستانی اور اسلامی اثرات کا امتزاج ہے یہ قلعہ ٹورس کے لیے کھلا رہتا ہے اور ایک مشہور سہاتی مقام ہے نمبر دن فیملی پارک تربت تربت کا فیملی پارک ایک عوامی پارک ہے یہ پارک تفریحی سہولیات کی وسیع رینج کے لیے جانا جاتا ہے بشمول کھیل کے میدان باغاد اور ایک جھیل بھی شامل ہے یہ پارک فیملیز کے لیے ایک مقبول مقام ہے اور باہر آرام کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے تربت کے لوگ شام کے وقت اس پارک کا رکھ کرتے ہیں نمبر چار دریائے کیچ دریائے کیچ ایک دریائے جو تربت سے بہتا ہے یہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور ماہ گیری اور پکنک کے لیے ایک مشہور مقام ہے اس دریائے میں آپ کشتی کی سواری بھی کر سکتے ہیں اس دریائے میں پیدل چلنے کا راستہ بھی ہے اور اس کے ارد گرد باغات بھی ہیں یہ مقامی زراد کے لیے آپاشی کے پانی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے نمبر پانچ میرانی ڈیم میرانی ڈیم دوہزار ایک میں دریائے کیچ پر بنایا گیا تھا یہ مقامی زراد کے لیے آپاشی کے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور علاقے کو بجلی بھی فرام کرتا ہے ڈیم میں ایک تفریحی علاقہ بھی ہے جس میں ایک جھیل اور باغات بھی شامل ہے یہ ایک پکنک اور بینونی سرگرمیوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے یہ تھے تربت کے پانچ مشہور سیادی مقامات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے رائیڈرزار ضرور کھائیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ